بھارت انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ میچ میں ویرات کھولی اور بین اسٹوکس میں جم کر بحث ہوئی یہ دونوں کھلاڑی میدان پر ایک دوسرے کو سلیج کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے چوتھے ٹیسٹ کے پہلے دن بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا یہ واقعہ کھیل کے پہلے ستر میں ہوا تیروے اوور کی پہلی گیند پر سراج نے انگلینڈ کے کپتان جو روٹ کو آؤٹ کر دیا روٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد بین اسٹوکس بلے بازی کرنے اترے اوور ختم ہونے کے بعد بین اسٹوکس نے سراج کو کچھ کہا اس کے بعد ڈرنکس بریک کے دوران کپتان کھولی اور اسٹوکس کے بیچ بھیڑنت دیکھنے کو ملی دونوں کے بیچ کافی دیر تک بحث چلی اور پھر میدانی ایمپائر ویریندر شرما اور نتن مینن نے آ کر معاملے کو شاند کروایا اس کے بعد کے اوور میں بھی اسٹوکس نے سراج کو سلیج کرنے کی کوشش کی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے احمد آباد کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کی پہلی پاری کے دوران بین اسٹوکس بلے بازی کر رہے تھے اور روی چندران اشوین کے ہاتھ میں گین تھی اشوین جیسے ہی آگے بڑے اسٹوکس نے انہیں ہاتھ دکھاتے ہوئے روک دیا اسٹوکس کی کوشش تھی کہ اس سے اشوین کا دھیانگ بھنگ کیا جائے اسٹوکس نے جیسے ہی اشوین کو روکا سلیپ میں کھڑے ویرات کولی اسٹوکس کے قریب آئے اور انہیں سمینا برباد کرنے کی نصیحت دی دوہزار سولہ کے محالی ٹیسٹ میں بھی کولی اور اسٹوکس آپس میں بڑے تھے جو اب بھی لوگوں کے ذہن میں ہے اسٹوکس کے پہلے دن اسٹوکس آؤٹ ہونے کے بعد پیویلین لوٹتے سمیں کولی سے بڑ گئے تھے جب دوسرے دن تیم انڈیا کی بیٹنگ تھی تو اس سمیں ویرات کولی کا وکٹ بین اسٹوکس نہیں لیا کولی کے آؤٹ ہونے پر اسٹوکس نے موں پر انگلی رکھ کر انہیں سینڈ آف دیا تھا اس ٹیسٹ میچ کے بعد اسٹوکس کو آئی سی سی کی اور سے پٹکار بھی لگی تھی اور ان کے کھاتے میں ایک ڈی میرٹ انک جوڑ دیا گیا تھا دوہزار سولہ کی اسٹوکس سیریز میں بھارت نے انگلینڈ کو چار شنیس سے شکست دی تھی بیرو ریپورٹ ویڈی ٹی وی بھارت